اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کوار گندل کیسے خوگائیہ تھی یہ ہے کوار گندل پہلے ہم اس کے لیے زمین تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاد دستو جنہوں نے انتہا ہمارا چین سبسکراب نہیں کیا وہ سبسکراب کا آگلی جنہوں نے انتہا ہمارے پیاد دستو شکریہ شکریہ لوگ دوستو پہلے آپ نے اس طرح زمین کو بالکل تیار کر رہا ہے لوگ دوستو اب ہم یہ کوارگندر زمین میں لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ پیارے دوستو اس کو زمین کے اندر اتنا دبانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو دیکھو کتری خوبصور میرے ابو جان نے کوارگندر لگائی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دوستو آپ اس کو بالٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں پہلے بالٹی میں مٹی ڈال لینی ہے اوپر سے اتنی کھالی رکھ دینی ہے تاکہ اس میں پانی شیطرہ لگ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے ادھر زمین میں لگائی ہے ایسے ہی آپ نے بالٹی کے اندر بھی لگا لینی ہے اب دوستو اس کے بعد ہم ڈالیں گے سوہ اگر یہ سوہ آپ کو نامیل سکے تو آپ خات بھی ڈال سکتے ہیں یہ آگ کی سوہ ہے وہ برگ بنی ہوئی اس میں خات سے زیادہ اثر ہوتا ہے اب اس کو بالٹی میں بڑھا لیں گے اب دوستو ہم اس کو لگائیں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ کوارگندر بہت اچھی ہوتی ہے اس کو تقریبا ہر گار میں لگانا چاہیے اس کے فائدے ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیسے یہ استعمال ہوتی ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اور فینوں میں برگزات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرم نہیں کیا تو سبسکر کر لیں اپنے ہمارے چینل کے نئے ممبر نئو ویڈی تک مجھے دیں اجازت دعاوں کے ساتھ اللہ آپ کو خوش رکھیں خدا عافی